ڈریو میکنٹائر شامل ہو چکے ہیں ہال او فیب میں اور اے ڈبلیو کو چھوڑنے والے ہیں میٹ ہائی ڈی اور کافی زیادہ اپ ڈیٹس ملنے والی ہیں آپ کو تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیں تو گوڈ نیوز کھل کر سامنے آئی ہے ڈریو میکنٹائر کے لیے اور اس گوڈ نیوز کو ڈریو میکنٹائر نے خود انناؤنس کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے آکاؤنٹ پر کیونکہ ڈریو میکنٹائر کو سکوڑ لین نے اپنے ہال او فیب میں شامل کر لیا ہے اور گوڈ نیوز صرف ڈریو میکنٹائر کے لیے نہیں بلکہ پوری ڈبلیو ڈبلیو ای کے لیے بھی ہے کیونکہ ڈریو میکنٹائر وہ پہلے ایکٹیو ریسلل ہیں جو کسی کنٹری کے ہال او فیب میں شامل ہوئے ہیں اور گوڈ نیوز ڈریو میکنٹائر خود بھی سکوڑ لین سے بلانگ کرتے ہیں اور گائز ڈریو میکنٹیر کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ڈریو میکنٹیر اپنے کنٹری کے ہالا فیم میں شامل ہو چکے ہیں اور گائز ایک اور بگ اپ ڈیٹ کھل کر سامنے آئی ہے کہ اے ای ڈبلیو کو میٹ ہارڈی چھوڑنے والے ہیں جلزی کیونکہ اے ای ڈبلیو کے ساتھ میٹ ہارڈی کے کچھ تعلقات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے جس کی وجہ سے میٹ ہارڈی کافی زیادہ ڈسپوائنٹیڈ بھی ہے اور جادلی میٹ ہارڈی کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اے ای ڈبلیو سے اور گائز کافی زیادہ پوسیبلیٹی ہے کہ میٹ ہارڈی اے ای ڈبلیو کو چھوڑ دیں گے اور اگر گائز میٹ ہارڈی اے ای ڈبلیو کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا میٹ ہارڈی ڈبلیو ڈبلیو میں واپس آئیں گے کیونکہ پہلے میٹ ہارڈی día especialmente سے AEW میں چلے گئے تھے تو کیا میٹ ہارڈی میں واپس آئیں گے یا نہیں؟ اور اگر ہم CM پنگ کی بات کریں تو CM پنگ سے AEW اور AEW سے べھو میں واپس آئے تھے لیکن اس وقت CM کھنگ کے رنگ سے خائب ہیں اور من träنے Emily Party کو کنrakt سے اگر کہو کیcı اگر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میٹ ہارڈی واپس WWE میں آئیں گے یا نہیں کمٹ وکس میں ضرور بتانا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور رہ دینا